بسم اللہ بسم اور جو اس کا علمان ہے اٹھائیس تعلیم اٹھائیس سفر یہ مہینہ چلنا ہے اس کے اٹھائیس تعلیم یومی شہادت شہادت کا دن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواس حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام امی کی سلسلے میں اس کا انوان بھی جو رکھا گیا ہے شہادت ایک راز ہے بڑا اچھا امام ہے اور اس امام کی ہی تحت میں چل باتیں پیش کرنا چاہوں گا اقیقتا یہ اللہ کے وہ راج ہے اس شہادت رحمہ کے اس کا صحیح حیث کا تو اسی دن ہوگا جس کے لیے ہم بار بار ایک نمازوں نے کہتے ہیں ہمارے کے ہوں متی آقا 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 اس نے آج بزاری ہمیں کچھ اختیارات دے دی ہیں کہ ہم ان اختیارات کو صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں اور ان تمام رابطہ فیس کا صحیح اور غلط کا اس مالک کے ہی درپار میں لیکن اس میں اپنے حبیب اپنے محبوب اپنے ہی نور سے تقلیق فرما کر وہ تمام راستے وہ اہاں ہو سکتے تھے اہاں کر دیئے گئے تھے بتا دیئے گئے تھے اور یہ آج کی عمد سے تو بھلے ہی کوشیدہ ہوں بڑا گوست سمجھ جائے آج کی عمد سے بھلے ہی کوشیدہ ہوں یا انہیں کوشیدہ رکھا جائے یا انہیں راز بنایا جائے لیکن یہ وہ اوپن سیکریٹ ہیں وہی پھلے راز ہیں جس سے رسول اللہ اپنے صحابہ اکرام کے درمیان پہلے ہی کھوڑ کر پیان کریں یہ عنوان اس مالک کے ہاں کو راز ہے لیکن اس کے حبیب و محبوب نے یہاں کچھ کوشیدہ نہیں بکھا اور کمسکم ان عظیم عظیب المرتبت بعد انبیاء اور سن کے جن کے مرتبی ہیں اہلِ بیت کے بعد جن کے مرتبی ہیں وہ صحابہ اکرامی ہیں کہ ان کے سامنے یہ کوئی راز نہیں تھا بلکہ اپنی بھی حقیقت اپنی بھی حقیقت جملہ ہے جو کربلا سے ملتا ہے کربلا اس اتداء کی انتہا ہے اس اتداء کی انتہا ہے کربلا اور وہاں سے انتہا کا ایک جملہ ملتا ہے یہ جملہ ملتا ہے ہندوستان کی قلب کو نگاہ ہے راکہ امام حسین علیہ السلام کی اور فرماتے ہیں مجھے ادھر جانے اب لفظ دیکھئے ہندوستان ہندو میں لفظ تشریح کرتا ہوں ہندوستان ہندو لفظ ہندو بات سوئی نہیں اور وہ ہی ایک ہندو کیا کہتا ہے وہ ہی ایک ہندو کیا کہتا ہے اس ہندوستان کا ایک باسی کیا کہتا ہے جس کا نام رنوپتی سہائے اور اس کا تخلص فراک فراک بھو رکھ بھی رو فیسہ رہے ہیں انگریزی کے بیتین رو فیسہ ہیں ان کا مجھے سب سے ایک شیئر یاد آیا ہے ذرا انسان کو بیدار کو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یہ حالت ہے اس داتے گیرانی سے محبت کی اس اہلِ دیت کے گھرانے سے محبت کی ہر خاص و عام کی لیکن کیا کریں کہ پہلے ہی دن سے وہ قفار و مشرقی میں مکہ جس دھدر پہ چلتے چلے آئے ہیں آج بھی تقریباً اسی دھدر ہاں وہ ڈرر اسے نہیں چھوٹی ہے وہ ڈرر اسے نہیں چھوٹی ہے وہ ڈرر اسے نہیں چھوٹی ہے بار بار اللہ ہمیں بتایا ہے بار بار رات دن رٹ لگوائی ہے لیکن رٹوں کوتے رٹے تو ہیں سمجھتے نہیں رٹے ہیں لیکن سمجھتے نہیں پیش آئیوں پہ داگ ڈال لیتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں رٹے چھوٹی جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہتے ہیں یہ کے نصراتا مستقیم جنا ہم کو سیدھے راستے پر اور چلتے ہیں ہمیشہ اُلٹے راستے پر جنا ہم کو سیدھے راستے پر وہاں نکلے تو چلے اُلٹے راستے ناری تکلیر ناری سانا ناری حیدیر چلتے ہیں اُلٹے راستے راستے دو ہی ہوتے ہیں یا تو اُلٹا دعائیں بھائیں مُڑ جاؤ اسے اُلٹا راستہ نہیں کہتے ہیں منزی پر پہنچنا چاہتے ہیں موڑوں کو اُلٹا راستہ نہیں کہتے ہیں اُلٹا راستہ تو وہ ہے جو رسول اللہ کے خلاف چلا ہے موڑوں کو اُلٹا راستے پر اور پھر دعوی یہ کیا جائے کہ ہم محسوس کے راستے پر بہت اچھا کاماشا راستہ اُلٹا اور دعوی اُلٹا راستہ اُلٹا تو دعوی بھی اُلٹا راستہ سیدھا تو دعوی بھی سیدھا وہ کون لوگ ہیں جن پہ راستے پر چلنا ہے کون لوگ ہیں ساتھ اِنم نماز پہ یہی کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کا کلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے بلکل نہ پڑھو آگے بلکل نہ جاؤ سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے کہیں گے اسے سمجھو جب آگے سورہ فاتحہ ہی ہمیں کمپلیٹ نہیں تو آگے بڑھ کے اسے رہے ہیں سورہ فاتحہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو تلاش کرو اور ہم لوگ کے راستے پر چلو جن پر میں نے اِنام کی جن پر میں نے اِنام کی اِنام کی اہلے بیٹے پاک کی ہر سانس کو این اکتائی اہلے بیٹے پاک کی ہر سانس کو این اکتائی ہاں میاں کر دیکھ لے آیاتِ قرآنی کے ساتھ ہاں میاں کر دیکھ لے آیاتِ قرآنی کے ساتھ آیاتِ قرآنی کے ساتھ جس کی سانس بھی اگر نکلتی ہو اور وہ قرآن کی حقابت نکلتی ہو وہ ذاتیں ہیں کون سے مجھے ایک شہر اور یاد آ رہا ہے کیونکہ ماہول ہے آپ لوگ سنی رہیں اسی شہر کا شہر ہے یہ دوش ملیاب آتی ہے ماجی سے جو مانکہن اے کچھ حصہ نیزوں پہ جھوٹے ہمیں سر دے گیا اور نیزوں پہ جھوٹے ہمیں سر دے گیا اور یہ ایک استارہ ہے کہ جب وہ سر نیزے پہ جھولا تو تلاوتے قرآنے حراہی کر ماضی سے جو مانگا میں نے کچھ حساب نیزوں پہ چھوٹے ہوئے سمدے نیزوں پہ چھوٹے ہوئے سمدے ذات ہے کون سے جس پر اللہ نے انام ہے اور کھلاوہ انام ہونا چاہیے اللہ کی جانت سے اللہ کے رسول بھی ہے یہاں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتائیے سب ایماندار لوگ ہیں ایمان رکھے ہیں مولا کے شیطائن ہیں اہلِ بیت کے شیطائن ہیں صحابہ کی تعظیم کرنے والے روح ہیں اور یہ اللہ سے محبت رکھنے والے روح ہیں آپ سب ہم سب برمیت اللہ ایک بات بتائیے کیا ہمیں سے کوئی ایسا ہے جس کا جس کے اوپر اللہ کا احسان یا انام نہ ہونا ایشت ہے ہاں ہے کہ ہم سب پر اینام ہیں تو پھر ایسا کریں کہ ہم آپ کے راستے پر چلیں آنے ہمارے راستے پر چلیں اینام تو سب پر بات سننے آرے ہیں بڑے گوہ سے سمجھئے لیکن یہاں ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے میں راستے پر کر دوسری چل اغیار بھی تصمیم کرلیں اور اغیار بھی جواب نہ دے اغیار بھی تصمیم کرلیں اور تصمیم نہ بھی دیں تو کم وقت جواب نہ دیں بات قرآن سے ہونی چاہیے بات حدیث سے ہونی چاہیے آنے بھی اگر آپ چاہیے کہ ادبا سے کیجئے خیاس سے کیجئے اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ ایک ہزار کی تعداد ایک انسان کی آواز دبا دے گی تو پورے عالم میں کفر تھا اور رسول اللہ کی اقلوتی زباد ہاں خفت ہوتا ہے باتی باتی خلوائی نام اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ اے محبوب یہ تائناک نہ پیدا کرتا اگر تجھے پیدا کرنا محبوب نہ محبوب مجھے سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے تخلیق کیا سب سے بڑا نبی بنایا سب سے بڑا رسول بنایا سب سے بڑا سردار بنایا اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور قاتل نمیم بنایا آفزل مرسلیم سب سے بڑا سردار بنایا اور سب سے بڑا کتاب کی وغانی رہی بھی کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی نام کی سکر اور وہ بھی نہیں سکتا عذب سے لے کے عمر تک اس پر بھی سے متفق ہیں کہ آپ شفیل مفننی ہیں قرآن صاف کہہ رہا ہے شفیل مفننی ہم بناہ داروں کی سفارش کرنے والے اس کی سفارش کام کرے گی وہاں سب سے بڑا اور اس میں لیکن ہاں یہی میں اختلاف ہے ایک اختلاف ہے نبی کتنے بنے ہیں کتنے چھوٹے ہیں یہ اختلاف ہی ہے لیکن جو ہی اختلاف کرتے ہیں وہ کم وقت بھی عذام میں جس طرح سے اللہ کی گبائی دیتے ہیں اسی طرح سے رسول اللہ کی گبائی اور وہ تو رسول اللہ کی گبائی کو عذام سے نکال نماغر سے رسول اور رسول کے گھرانے کے نام نکال کر کوئی دیکھاؤ ہر نماغر ہق ہق رہتا یہ اللہ کا ایسا انتظام ہے کہ مصالف کو بھی کہنا آئے چاہے بزاہی محفیل میں آن کر دیتا ہے بزاہی بھی چاہے محفیل میں آن کر دیتا ہے بزاہی بھی چاہے محفیل میں آن کر دیتا ہے اب رسول اللہ کے بعد وہ دوسرا اینام بھی سکتا ہے پھر کوئی خلاوہ اینام ایک ہم صاف صاف آج جو سمجھ میں آ جائے یہ چالیس سال کے امور میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب نبی اعلان کر دیتا ہے اب وہ موقع آگیا ہے کہ اعلان کر دیتا ہے کسیل نہیں جا ہلا تو اس اعلان کو سب سے پہلے آپ نے آن کر اپنی اکلوٹی زوجہ اپنی واہی مبینی کوئی نہیں تھا صرف کون حضرت حدیچ اکلوٹ عبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی بیوی آپ نے آنے کے بعد اپنی بیوی کو یہ پیغان سنایا انہیں تو پہلے سے یہ ساستہ اندخاری کیا سب سے دولت پر خاتون تھی اور اپنی سب سے دولت پر خاتون ان کے پاس بے سمار دولت تھی ہر انسان ان سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے جو خائد آئی کی کہا کہ یہ تو چیز ہی پیجو اور تاریخ یہ ہے کہ خود بھی یتین یسی اور ان کے سرطار بھی ادھر بھی چچا اور ادھر بھی چچا ادھر بھی چچا اور ادھر بھی چچا ادھر سے وہ قاضی ادھر سے یہ قاضی دولت تھی چچا دولت تھی چچا نکاح ہو جاتا ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ساتھ رسول کا نکاح ہو اللہ کا یہ انتخاب ہے وہ پہلے سے باریمان ہیں اور ان کے چچا بھی باریمان ہیں کیونکہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے عیسیٰ اور روسیٰ کے ماننے والے ہیں اور یہ دھانا ان کا ہی ماننے والے ہیں کسی تاریخ میں دیکھ لیتی ہے کسی تاریخ میں دیکھ لیا یہ بات آپ نے نہیں سنی لیکن پرداب ایسے کہہ رہا ہوں کسی بھی تاریخ میں اور سوچیے گا جو ماں گیا پوچھے گا یہاں بھی چچا اور دھر بھی چچا ابھی نبوت تک کوئی معاملہ نہیں ہے نبوت سب کے لیے راز ہے لیکن ان کے لیے راز نہیں ہے ان کے لیے راز نہیں ہے یہ کھلی بھی ایک چیز اور بتا دھر بھی جس طرح سے ایمان ابو طالب کی بات ہو رہی تھی اسی طرح سے آپ کے جو چچا ہیں حضرت فضیر کو برا کے حضرت ورطہ ان نوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روگو سے سب لیے گا یہ بھی مومین تھے ایمان والے تھے اور ان کی یہ بھٹی جی بھی یہ بھی ایمان والی تھی اب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں اور اعلان نبوت کا معاملہ ہو گیا وہ سب سے پہلے اپنی زوجہ سے کہا آنے گی کہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا ایک واقعہ دیشہ رہا ہے جو باہیرن زدہ ہے اب یہاں دیکھیں ایمان کی بات دیکھیں ہمارے سامنے ہماری ماں بہنے بیٹیاں کی سننے ہی ہیں موجود ہیں وہاں کے اپنے آواز پوچھ رہے گی ہیں یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ آج سکتا آم کورٹر میں بات کرنا ہوں اور کسی کے دلازاری نہ ہو میں ایک اس تارے میں بات پیش کرنا ہوں کہ وہ کوئی بھی اولاد ہو جب اس کا شوہر آپ میں کچھ دیتا کہتا ہے تو اسے تھوڑا بہت کرت ہوگی یا شک ہوگی ارسر شوہر کی بات ارسر ہوگا ہے یہ آم را ہر ایک کو نہیں لیکن آم کورٹر کی بات ہے اور یہاں یہاں لطیفی کی بنجائیشے سنی لطیفہ بھی زنانتی ایک عورت اپنے شوہر سے بار بار یہ کہتی تھی کہ آپ ایسا کام نہیں کرتے جیسے برابر والی کا شوہر کام کرتا سلمہ کا ایسا کرتا ہے رضیہ کا ایسا کرتا ہے سلطانہ کا ایسا کرتا ہے تم تو کچھ نہ کریں گی یہاں بات اس نے سوچا کہ یا کوئی ایسا کام کروں گی بی بی تعلیف کرے وہ کہنے دیکھو وہ کتنا اچھا اسکوکر چلاتا ہے وہ کتنا اچھا مگینک ہے اور تم سے تو کوئی دام ہی نہیں آتا اس نے چکے سے ہوای جہاں سران رہا سیکھا یہ دردیان میں اور یہ ایک لئے اس نے دھر پہی آنکہ ہوای جہاں سکوپر نیچے کرنے لگتا ہے جاں کو جب دھر بہت جا تو بھی بولی خوشتا تھا اور کوئی نہیں مار کہ ہاں آج بڑی اچھی نہیں مار کیجئے آج ایسا انسان تھا وہ کچھ دیر چھلا آج بڑا ہے کہ وہ میں ہی خوفا ہے اور اس نے سوچا یہ تحریف کرنا دوڑا مشکل کام ہو گیا تو ہم دور رہاں خارف دیا مجھے تحریف دنگی نہیں کہ وہاں تب ہی تو چیرا چیرا اڑھ لیا آپ پہلے تو یہ ایک ہنچی کاما پائے بگینا پھر پہلے کسی بات کی تائید کردے تو وہ شوہر بھی کامیاں پہلے اور وہ ایسی مومنہ تھی وہ ایسی ایمان والی تھی جو انہوں نے فورا یہ کہا کہ اے میرے سرطار اے میرے شوہر اے اللہ کے پیارے حدیث آپ کی نیتی آپ کی عبادتیں آپ کی زندگی مجھ سے جب سے تعلق ہے میں دیکھ رہے ہوں ایسا تو کوئی بھوسرا انسان یہ دھرکی پہ نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے آپ بلکل نحسوس نہ کریں اور چلیے میں آپ کو اپنے چچا جو صرف ایک مومنی نہیں ہے صرف ایک مسلمانی نہیں ہے ایسا کی پوریت ہو یا موسیٰ کی انجید ہو وہ دنوں کے عالم ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں وہ بہت بڑے فقی ہیں وہ بہت بڑے مجھتی ہیں وہ ہر راز کو جانتے ہیں کہ دنیا میں راز ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے آئیے میں آپ کو اپنے چچا کے پاس دے کر چلتی ہوں اور وہاں چلکے اس ماملے کو رکھتے ہیں رسول اللہ میں اپنی سوجہ کو پہنچتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں سیرتی کنیسی کتاب اٹھا کرتے ہیں خوشی کتاب ہو خوشی کتاب ہو سافت اور پر لکھانا ملتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اندر کو ساری نشانیاں موجود ہیں میں انجین میں بھی دیکھ چکا ہوں میں دوریت میں بھی دیکھ چکا ہوں میں ملتزد خائز بات کا اور وہ فرشتہ آنے والا وہ ناموس آنے والا کوئی اور نہیں جبرین وہ جبرین ہیں اور آپ اللہ کے مدزران نبی اور مدزران رسول ہیں اور میں اس بات کی تائی کی بڑھتا ہوں میں اس بات کی تائی کرتا ہوں وہ آنے والا فشتہ انجیل ہے میری کتابوں میں لکھا ہے اور میں کوئی خود ممتظر لکھا اور آنے کے بھری آگے آپ کو یہ ارشادت کی نمبر بہت بہت مبارک ہے آپ نے مبارک کرتی اور واسف یہی نہیں ہوگی واسف یہی نہیں ہوگی بلکہ آگے کا جنرہ بڑا عجیب ہے آگے کا جنرہ آگے کا جنرہ بڑا عجیب ہے اور وہ جنرہ سنیتی ہے آگے کا جنرہ بڑا عجیب ہے فرماتے ہیں ورکاتہ نوفیل کہ یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ پر بہت جلدی وہ دن آنے والے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو تن کرے گی آپ کو پریشان کرے گی آپ کے پتھر مارے گی آپ کو رسوا کرے گی اور ایک دن آپ کو اس مکہ کو چھوڑ کر کہیں ہجرت کرنی پڑے گی لیکن افسوس کہ میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا میں اس وقت سے دنیا میں نہیں ہوں گا کہ آپ کے کوئی مدد کر گا یہ ہے سیرتی کتابوں میں بلکل موجود آپ سب سے آپ ذرا سارا نہیں ایک اشارہ میں پر ہوں ایمان کسے کہتے ہیں اب یہ آپ تلاش کی جیب میں ایمان کسے کہتے ہیں پہلے بھی وہ لن سے بات کو رکھا کر دیا گئی اکرام تصدیق و تصدیق قلبی موجود ہے تصدیق قلبی موجود ہے تصدیق قلبی موجود ہے کہ میں انقلال کر رہا تھا یہ ساری چیز ہونے کے بعد جب رسول اللہ پھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایمان چاہیئیں اور یہی میں ایک بات اور عرض کر دوں سب سے پہلے نماز کس میں پڑھئی ہے سب سے پہلے نماز کس میں پڑھی ہے تو سب سے زیادہ انعامی آفتہ کون ہوئی رسول اللہ کے ساتھ نیگی تو نسک ہے تو سب سے پہلے انعامی آفتہ کون ام المومنین حضرت صحی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اکمان نہیں سب سے پہلے نماز پڑھی اب یہاں بھی ایک بات سنویدی ہے رسول اللہ کے پیچھے اس کے بعد کس نے نماز پڑھی مولا اے قائمان ایمان سب سے پہلے کون لائے مولا اے قائمان بچو 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 یہ کریہ لگا آ چکے بچہ ملک کو پچھار دیتا پاک تو سب سے پہلے ایمان لائے سب سے پہلے نماز پڑھی یہاں میں ایک اشارہ کریں بچو میں کہہ لی جئے بچو میں کہہ لی جئے وہ مولا اے قائنات مولا اے قائنات نے جو نماز پڑھی وہ سنت رسول اللہ کے مقابق پڑھی ہم جو سنت ادا کرتے ہیں کس کی ادا کرتے ہیں رسول اللہ کی مولا اے قائنات میں کس کی سنت ادا کی بچو سمجھے لی جو ہم نماز میں سنت علی ادا کرتے ہیں سنت رسول کرتے ہیں مولا نے بھی وہی سنت ادا کرتے ہیں ہم بھی وہی سنت ادا کرتے ہیں نماز حکم اللہ کا کس کا؟ اللہ کا سنت کس کی؟ رسول اللہ کی طریقہ کس میں بتایا؟ نماز کیسے پڑھنے کیسے کھنا منایں کیسے بیٹھنا آئیں کیا کیا کرنا یہ ساری کسیوں کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے شریعت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی طریقہ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی رسول کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے مولا کا کوئی حصول نہیں مولا کی کوئی شریعت نہیں بہت سنیا آ رہی ہے اب اور پہ بتائیں کہ وہ کس کی سنت ادا کرتی ہیں؟ یا کرے ہاں 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 اور پہ کس کی سنت ادا کرتی ہیں؟ یہ وہ اتنا بڑا انعام ہیں کہ اور پہ کس کی سنت ادا کرتی ہیں؟ ہاں اب یہ جو نماز ہے اور پہ والی حکم اللہ حطا دی ہے حکم رسول اللہ حطا دی ہے لیکن طریقہ حصد خدیجت القبرہ سمال ہر عورت آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو مرض کے ریٹھنے میں مولت کے ریٹھنے میں کیونکہ اللہ نے حیتی نزاج کی عنہ دی آئے مذکروں محمد نصر دونوں کا معاملہ دی دا ٹرس کیر کو پر نیس بس انہیں آ رہی ہے؟ اب جہاں اب یہ طریقہ رسول اللہ دانے ہوئے ہیں اگر حضرت فاطمہ نے بھی نمات ادا کی اب کوئی بھی نمات ادا کرے گا اب امو المینی چاہے حضرت سلمہ چاہے انہیں حبیبہ چاہے انہیں سلمہ کس کی زنت ادا کریں گے اس میں کوئی شک اور شبا نہیں ہے یہ ہے وہ انامی آفتہ اب یہ ہے اول انامی آفتہ اور پھر یہ ہی نہیں بیٹی کیسی ماں نے پوری تعلیم پوری ترلیت اُر محبنہ ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں بیٹی پیدا ہی پاک ہو رہے ہیں پاک دھر میں ہو رہے ہیں تو بیٹی بھی ایسی کہ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو تمام جہان کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور آفتہ نہیں سکتے ہیں مولا اے کائنات بھی ان کے بارے میں بھی اعلان ہو گیا اور یہ کم بات نہیں ہے ابھی آپ سن رہے تھے ساری فضائی بیان ہو رہے تھے اور پھر جب مسلم اللہ نے یہ فرما دیا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ نہیں ہے ساری فضائی بھی اور آفتہ آفتہ آپ سر اتنا ہی نہیں ہے سر اتنا ہی نہیں ہے سر اتنا ہی نہیں ہے کہ اتنی ہی بات ہو جاتی ہے کہ کہ دیا نہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا نور ہوں تو اندھا سن لے بیرا دیکھ لے یہ وہ ہاتھ ہے جو میں اٹھاتے دیکھا رہا ہے اور داہیر نے قرآن کو خود کہہ رہا ہے کہ اندھے ہیں بیرے ہیں یہ بھی تو خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ جو اس کا زدر نہ کرے کہ اندھا سن لے دیکھ رہا ہے اور بھونتے بارے میں یہ جو کر رہا ہے کہ یہ میرے وہ محبوب ہیں کہ یہ ہمیشہ حیات میں رہیں گے ہمیشہ پاتھ رہیں گے اور میں ہمیں انسپری بھونوں یہ ہی پران کہہ رہا ہے اب سوال یہ ہے اب آئے حسنینی کریمین کی طرف ہو رہا ہے ساری سنتیں آپ بتا کر رہا ہی ہیں جس کے راستے چلنا ہے اور کس سے راستے چلنا ہے ہم مجھے آپ یہ بتا دیجئے جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو تجبیر ہوئی آزان ہوئی اور جب حسنینی کریمین تشریف لائے ہیں تو رسول اللہ چاہے کرام کر رہا ہے اگر حقیقہ کرو گے تو کس کی سنت ہے رسول نے صرف کہا ہی نہیں عمل کر کر دکھا دیا ان کے راستے پر چاہے ہیں ان کے راستے پر چاہے ہیں ان کے راستے پر چاہے ہیں قرآن کی تفسیر در رائے کرنا کیا ہے قرآن کی سب سے اچھی تفسیر کیا کہہ جاتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی اگر پی جائے تو سب سے وہ انعامیافتہ لوگ کون ہیں بھئی قرآن کی کیا کہہ رہا ہے وہ شہدان صدقین ہیں صالحین ہیں کیوں ہوتا ہے یہی لوگ ہیں نا انعامیافتہ اللہ کیوں کو انعامیافتہ کہہ رہا ہے اب سرس آئیے پتہ ہو رہا ہے شریف نہیں کہہ رہا صدق نہیں کہہ رہا صالحین صدقین صالحین شہداء اولیاء جمع کسی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ تو جمع کسی ہیں ایک صدق پہ پیچھے نہیں جب سکتے وہ جمع جو ہو وہ یقین میں آگا ہے کہ سب صدقین ہیں جمع اور دیکھئے آدمی کا ایک قائدہ ہے واہد تسمیہ جمع یہ سنسکر کا بھی قائدہ ہے ایک وچھا دری بچھا دوسر بچھا جبکہ انگیز نے سنگل راگ پکھو راتا واہد جمع ہمارے ہر لوگوں میں واہد جمع ہوتا ہے لیکن علمی کا قائدہ یہ ہے کہ واہد کے بعد جمع نہیں ہوتا واہد پہا پتہ سنیا اب یہاں دو سے زیادہ ہونے چند دو سے ستقین ہو تو دو سے زیادہ شہدہ ہو صالحین ہو اب دیکھ لیجئے جو میں نے یہ چھے نام بنائی شہدہ کی طالب مولائے مینہ شہید امام حسن علیہ السلام شہید امام حسن علیہ السلام شہید صالحین سامی ہیں اولیاء سامی ہیں صدیتین سامی ہیں تو ہمیں کس کے راستے سے چلنا ہے پھر ایسے نہیں چلنا ہے بار بار احادیث اور قرآن بار بار تذکراتا ہے قرآن کے جتنی تفسیریں ہیں جتنے مفسرانے کام ہیں سب نے کیا کہا کہ سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں کسی کا ہے تو وہ حضرت علیہ محادیثیں جتنی عرب کی شان میں آئی ہیں سب مولا کی شان میں آئی ہیں وجہ کیا تھی رسول اللہ سب جانتے تھے کہ کون کیسے کیسے بھٹکے گی کہاں کہاں بھٹکے گی اور کیسے کیسے بھٹکے گی بارات کیونکہ میں دل پہ چاہتا تھا تجھ دے اور گستوکن لیکن جائیسی بات ہے کہ اس دیر پر اور لوگ بھی موجود ہیں میں آپ کے سامنے ہمیشہ آتا ہی رہتا ہوں ماتو ایک بات سرمان نبی سامنے کہی تھی تو میری آج جو جیسی ہے وہ میرے زمان والی ہے اور ہمارے پیس میں مہمان موجود ہیں تو بس اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور یہ ایک درہ سا ہمان آخری اور بتا دیں سب جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا کیسے دیا کہاں نہیں دیا بیان کرنے میں بیان بھائیں امنا ہم بتا جیڑا کرنے میں لانا که انہیں اللہ تین اوشی کو حسومتی